السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ اما بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو نصیحت کی کہ قبرستان جایا کرو اس لیے کہ قبرستان جانے سے موت یاد آتی ہے آخرت یاد آتی ہے موت یاد آئے گی آخرت یاد آئے گی تو موت کے بعد کی زندگی کے لیے آخرت کی زندگی کے لیے تم تیاری کرنے کی فکر کرو گے قبرستان جایا کرو اس لیے کہ قبرستان جانے سے اپنی اوقات کا پتا چلتا ہے اپنی حیثیت کا پتا چلتا ہے قبرستان جانے سے زندگی کی ناپائے داری اور زندگی کی بے ثباتی دنیا کے فنہ ہونے کا ہمیں یقین اور احساس پیدا ہوتا ہے اس لیے قبرستان جانا چاہیے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہم قبرستان جائیں تو قبرستان کے زیارت کے وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے اس کی بھی تعلیم دی جیسا کی صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 974 975 974 975 پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ جب قبرستان جایا کرو تو یہ پڑھا کرو توڑی سی لمبی دعا ہے لیکن آپ آسانی سے اس کو یاد کر سکتے ہیں السلام علیکم اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ اَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ مطلب کیا ہے اے قبروالو تم پر سلامتی ہو مسلمانوں میں سے مومنوں میں سے اور انشاء اللہ ہم بھی تم سے ایک دن ملنے والے ہیں اور اللہ ہم میں سے پہلے آنے والوں پر اور بعد میں آنے والوں پر سبھی پر رحم فرمائے میں اپنے لیے تمہارے لیے اللہ سے آفیت کا سوال کرتا ہوں تو ہمیں قبرستان جاتے رہنا چاہیے قبرستان کی زیارت کرتے رہنا چاہیے اپنے لیے دعائیں کریں اور جو آپ کے ہمارے رشتے دار انتقال کر گئے ہیں سماج کے لوگ انتقال کر گئے ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں قبرستان جانے سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے اخروی فائدہ ہوتا ہے موت کے بعد کی زندگی کا فائدہ ہوتا ہے ہمیں آخرت یاد آتی ہے ہمیں اللہ یاد آتا ہے اللہ یاد آتا ہے آخرت یاد آتی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ مزید نیک کام کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں رب العالمین ہم سبی کی ہر قسم کی خرابیوں سے مسئیبتوں سے حفاظت فرمائے اور جو لوگ انتقال کر گئے ہیں موحدین تھے شرک سے پاک تھے اللہ ان تمام لوگوں کی قبروں کو نور سے بھر دے آمین و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی